بسم اللہ الرحمن الرحیم عید کے موقع پہ عید الفطر کے موقع پہ کیونکہ بقر عید کا معاملہ ذرا الگ ہے اس لئے وہ ایک الگ ویڈیو میں آئے گی انشاءاللہ جب موقع ہے گا یہاں پر میں صرف عید الفطر کے بارے میں کہہ رہا ہوں اس موقع پہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے کون کون سے عامال کرنے چاہیے سلسلے وار مردوں کے لئے بھی عورتوں کے لئے بھی ترتیب سے آپ کے سامنے ذکر کروں گا جیسا کہ کتاب المسائل جل نمبر ایک سفر نمبر چار سو انتر کھول کر آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر ایک صبح صویرے اٹھنا چاہے مرد ہو یا عورت ہو دونوں کے لئے صبح سے اٹھ جانا عام اعتبار سے جو ان کا معمول ہوتا ہے اٹھنے کا اس سے پہلے اٹھنے کی کوشش کریں صبح صویرے اٹھنے کی کوشش کریں یہ سنت ہے نمبر دو نماز سے پہلے گسل کر لینا چاہے مرد ہو یا عورت ہو دونوں کے لئے عورت کے لئے نماز نہیں ہے تب بھی اس کے لئے گسل کر لینا ہے عید کے دن گسل کرنا الگ سے سنت ہے اسی لئے چاہے مرد ہو یا عورت ہو وہ گسل ضرور سے ضرور کر لیا کریں یہ سنت ہے اور نمبر تین جب وضو کریں گے گسل کریں گے یا عام حالت میں بھی وضو کے علاوہ بھی آپ مسواک کر لیا کریں خاص طور سے برس تو آپ استعمال کرتے ہیں لیکن مسواک ضرور آپ کے وہاں لکڑی وغیرہ ہے پلو وغیرہ کے لکڑی ہو یا پھر جو ہے خجور کی لکڑی ہو یا پھر کوئی بھی لکڑی اگر ہے آپ کے پاس کرنج کی لکڑی ہو یا داتون خود آپ کے پاس یعنی جو ہے مسواک آپ کے پاس موجود ہے وہ ضرور کر لیا کریے کیونکہ عید کے موقع پہ مسواک کرنا ایک الگ سے سنت ہے مردوں کے لئے بھی ہے عورتوں کے لئے بھی ہے اور نمبر چار خسبو لگانا یہ مردوں کے لئے بھی ہے عورتوں کے لئے بھی ہے لیکن تفصیل ہے مردوں کے لئے وہ خسبو جس میں رنگ نے ہو کلر نے ہو لیکن خسبو بہت تیز ہو دور دور تک اس کی خسبو جاتی ہو وہ خسبو استعمال کرنا ہے عورتوں کے لئے رنگ ہو خسبو میں لیکن اس میں تیزی نہ ہو ہلکی خسبو ہو جو اس کے بالکل قریب جائے گا جیسے اس کا شوہر ہے وہی اس کو سونگ پائے ایسا نہ ہو کہ مردوں کی طرح وہ بھی ایسی خسبو لگا کر گھومنے لگے کہ جب کسی راستے سے گزر جائے تو لوگ سوچ میں پر جائیں یار کیسی عورت تھی چہرہ کیسا تھا اس کا پھر یہ دوسری غلط خیالات کی طرف لوگ چلے جائیں گے اسی لئے ایسے خسبو کا استعمال قطعن جائز نہیں ہاں اگر خسبو میں وہ جو عدر وغیرہ یہ جو استعمال کر رہی ہے ہلکی خسبو ہے تو پھر استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں عید کے موقع پہ بھی استعمال کر سکتی ہے لیکن غیر محرم کے لئے کسی بھی طرح کی خسبو استعمال کرنا کہ میں کسی غیر محرم کو اپنی طرف کھیچوں گی اس نیت سے کسی بھی طرح کی خسبو بالکل ناجائز اور حرام ہے ٹھیک ہے یہ بالکل صاف کر دیتا ہوں کلیئر کر دیتا ہوں آپ کے لئے اس کے بعد نمبر پانچ نماز سے قبل کوئی میٹھی چیز کھا کر جائیں چاہے وہ خجور ہو یا پھر جو ہے مرد کے لئے بتا رہا ہوں عورتوں کے لئے تو نماز ہے ہی نہیں لہٰذا یہ مسئلہ عورتوں کے لئے نہیں ہے اب مرد جو ہے نماز کے لئے تیاری کریں گے نماز کے لئے جائیں گے اگر عورت کیونکہ لوگ ڈاؤن کا معاملہ ہے میری ویڈیو آئے گی مستقل طور پہ لوگ ڈاؤن کے اوپر عید کی نماز کے بارے میں تو اس موقع پہ عورتیں بھی اگر گھر پہ جماعت سے شامل ہو رہی ہیں وہ بھی اس پہ عمل کر سکتی ہیں اگر وہ نماز کے لئے تیاری میں ہوں گی ایک الگ بحث ہے وہ ویڈیو آئے گی میری انشاءاللہ اسے ضرور دیکھنا ورنہ پھر دھوکہ کھا جائیں گے آپ تو عید کی نماز سے پہلے پہلے آپ جو ہے چاہے مثال کے طور پہ خجور ہے یہ تاک عدد ہوں یہ بھی یاد رکھنا ہے تاک عدد یعنی بے جوڑ ہوں تین ہو پانچ ہو ایک ہو ساتھ ہو نو ہو تیرہ ہو گیارہ ہو یہ جو بے جوڑ ہیں اتنے عدد خجور کھا لیا کریں اگر خجور نہیں ہے تو آپ چوارے کھا لیا کریں یا پھر کوئی میٹھی بھی چیز ہو کوئی بھی میٹھی چیز سیوائیاں ہیں یا پھر کوئی میٹھی ہو حلوہ ہے آپ اس کو بھی کھا سکتے ہیں لیکن یہ سمجھ نہ کہ سیوائیاں کھانا ہی میرے لئے سنت ہے یہ غلط ہے اس کے بارے میری مستقل ویڈیو ہے اس کو دیکھئے گا آپ اس کے ساتھ نمبر چھے نماز سے پہلے صدقے فطر ادا کر دیں یہ مردوں کے لئے بھی ہے عورتوں کے لئے بھی ہے اگر آپ فطرہ دے رہے ہیں صدقے فطر ادا کر رہے ہیں تو نماز سے پہلے پہلے دینے کی کوشش کریں سواری ہونے سے پہلے پہلے فطرہ ادا کر چکے ہوں یہ آپ خیال ضرور کریں اس میں غریبوں کا فائدہ ہے اور اس کے ساتھ نمبر آٹھ عیدگاہ میں جو جائیں گے آپ جس راستے سے جائیں گے چل کر جائیں پیدل جائیں سواری کا استعمال نہیں کریں ہاں اگر بہت دور ہے عیدگاہ تو پھر آپ سواری کا استعمال کر سکتے ہیں گاڑی وغیرہ لے کے جا سکتے ہیں لیکن اتنا دور نہیں ہے چل کر آپ جا سکتے ہیں تو پھر آپ چل کے جانے کی کوشش کریں اس لیے کہ چل کے عیدگاہ جانا یہ سنت ہے اور نمبر نو ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے آئیں اگر دو راستہ ہے عیدگاہ جانے کے لیے ایک طرف سے جائیں آتے وقت دوسرے راستے سے آئیں یہ مناسب ہے سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ہاں اگر ایک ہی راستہ ہے تو پھر تب بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے کیسے جب راستے پہ جاتے ہیں تو ایک کنارے سے جاتے ہیں جب واپس آتے ہیں کیا اسی کنارے جاتے ہیں راستے کے دوسرے کنارے سے آتے ہیں اس اعتبار سے اسے اس کا بھی سواب مل جائے گا اس اعتبار سے اس آدمی کے لیے سنت پہ عامل ہو جائے گا لیکن اگر الگ سے بلکل راستہ ہے تو ضرور الگ الگ راستے کی کوشش کریں اور نمبر دس عید کے دن تکبیر کہتے ہوئے جائیں اور آہستہ آہستہ عید الفطر کے موقع پہ آہستہ آہستہ تکبیر کہتے ہوئے جائیں تکبیر کیا ہے وہی جو تکبیر تشریق ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحبد یہ کہتے ہوئے راستے سے گزریں جاتے وقت کہتے ہوئے جائیں اور آتے وقت بھی آپ کہتے ہوئے آ سکتے ہیں نمبر گیارہ کپڑا امدہ سے امدہ ہو بہترین کپڑا ہو نیا کپڑا ضروری نہیں ہے اگر آپ کے پاس نیا کپڑا ہے وہ بھی پہن سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے اگر نیا کپڑا نہیں ہے پرانا کپڑا ہے اسے دھل کر ساف کر لیجئے صفاف کر لیجئے پھر اس کو پہنیے ایسا لگے کہ نیا کپڑا پہنا ہوا ہے اچھا کپڑا دیکھنے میں لگے ساف سترہ کپڑا دیکھنے میں لگے وہ کپڑا پہنا کریے یہ گیارہ چیزیں مسلمانوں کو کرنے چاہیے یہ جو کپڑا ہے یہ مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے دونوں خیال رکھیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے تفصیل سے پوری ایک ایک جز آپ کے سامنے ذکر کیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے ایڈ لکھ کر میرے وارسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں